ایرانی صدر ابراہیم رئیسہ اللہور کا دورہ علامہ اقبال کے مزار پر حاضری فاتح خوانی کی ایرانی صدر نے کہا کہ اقبال کی شاعری پاک ایران تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں آ کر اجنبیت کا بلکل احساس نہیں ہوا پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا کچھ وجہات کی وجہ سے عوامی جلسے سے خطاب ممکن نہ ہو پایا وزیرعالہ مریم نواز اور گورنر پنجاب کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات ہوئی پنجاب اور ایران کے درمیان وفوت کے تبادلے مشترکہ بزنس کانسل بنانے پر باتچیت ایرانی صدر نے وزیرعالہ مریم نواز کا دورہ ایران کی دعوت بھی بھی ایرانی صدر کچھ دیر بعد کراچی کے لیے روانہ ہوں گے مزارک آئیت پر حاضری اہام ملاقاتیں شیڈیول ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس شیف جسٹس آمیر فاروق کی ذریعہ صدارت اجلاس میں تمام ججز ریجسٹرار شریک خط لکھنے والے چھے ججز کی بھی شرکت خط پر دستخط نہ کرنے والے جسٹس میاگل حسن بھی موجود خط کے معاملے پر غور کیا گیا ججز کے خط پر ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے ججز سے تجاویز مانگی گئی تھی لاپتہ افراد کا معاملہ درینہ ہے حکومت نے اس حوالے سے کمیٹی بنائے وزیر آزم کے ہدایت پر مسنگ پرسنس پر کام کیا جا رہا ہے کسی بھی مسئلے کا حل رات و رات نہیں نکل سکتا لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا ہے یہ معاملہ اتنا زیادہ آسان نہیں قانونی حل کے ساتھ سیاسی حل نکالنے کی بھی ضرورت ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دیشتگردی کے واقعات میں لاپتہ افراد ملوث پائے گئے ہیں ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشے ملتی ہیں نوجوان لاپتہ ہوتے ہیں قاندان والوں کو علم تک نہیں ہوتا غیرت کے نام پر بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے میں ان مسائل پر خاموش میں ہی رہوں گا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس حاشم کاکر کا تقریب سے خطاب کہا میں وطن کے مسائل کے لیے غفلت کا مرتقب نہیں ہوں گا مجھ سے جریف کا حساب دیا جائے نہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا تاطل کے شکار ہونے والے مقدمات کو نمٹاؤں گا چیف جسٹس حاشم کاکر اور جسٹس ریٹا ارنزیر لانگو کے عزاب میں کوئٹہ بار کی جانت سے تقریب کا احتمام کیا گیا بانی بیٹی آئے اور بشا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت مزید چھے گواہوں کے بیانات کلمبن دو پر جرح مکمل کی گئے مجموعی طور پر اکیس گواہوں کے بیانات کلمبن پندرہ پر جرح مکمل ہو چکی مزید سماعت انتیس اپریل تک ملتوی کر دی گئے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے سعودی صفیر نواف بن سعید کی ملکہ دونوں رہنماؤں کا دو طرف تعلقات کو مزید وسط دینے کا عزم آیاز صادق نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے عوام خادم حرمین الشریفین سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اہم عالمی اور علاقائی مسائل پر بھی ہمارا موقف یقصہ ہیں سعودی صفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں سعودی عوام اور حکومتیں پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرتی رہے گی آئی ایم ایف کرس پروگرام میں کوئی پلان بھی نہیں ہوتا طویل المدتی پروگرام ضروری ہے روا مہینے کے آخر میں کرس کی کس جاری ہونے کا امکان ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیم نے بتا دیا تہا کوئی ایم اینسٹی سکیم نہیں آئے گی سب کو ٹیکس دینا پڑے گا توانا اصلاحات ناگزیر ہیں تیسرا بڑا مسئلہ سرکاری اداروں کا نقصان کم کرنا ہے نقصان والے اداروں کی نشکاری ضروری ہے جولائے تک پی آئی اے کے نشکاری ہو جائے گی لاہور اور کھراشی ائرپورٹس کی بھی نشکاری کی جائے گی پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف ووٹ کے شیڈول روہ ہفتے ہی آنے کا امکان ہے اس ہفتے کے آخر تک کس ملنے سے ذرہ مبادلہ زخائر بہتر ہو جائیں گے کسی سے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات کریں گے تو کھلے عام اطلاع دیں گے بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی پیغام آیا نہ ہی ہمارے پاس شرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے بتا دیا کہتے ہیں الیکشن کے نام پر جو ڈراما رچائے گیا اس کی مضمت کرتے ہیں ہنجاب کے زمنی الیکشن میں باکس پہلے سے بھرے ہوئے تھے بشرا بی بی کی صحت پر بھی اظہار تشویش کہا ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا لگ رہا ہے تبیت زیادہ خراب ہو رہی ہے بشرا بی بی کی صحت کے ذمہ داری حکام بالا پر آئیت ہوتی ہے بشرا بی بی کی ریپورٹس کہتی ہیں وہ صحت مند ہیں ٹوائلٹ کھنیر کے بعد مزہ کا خیرتی اگر ان کی فیحت مطالق کوئی مثائل ہیں تو کھل کر بتائیں وفاقی وزراء اطلاعات آتا تارکا بریسٹر گوھر کا جواب کہا زمنی الیکشن میں مسلم نگنون نے کھین سویپ کیا ہے عمر ایوب پولس پر جھوٹے الزمات لگا رہے ہیں ایسے جو تک بات آ گئی ہے تو عمر ایوب کوئی اور کام کر لیں ماضی میں باکستان تنہائی کا شکار ہوا وہ معاملہ ختم ہو چکا موسیقی موسیقی